اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہیں میں نے اپنی انیشل ولوگ میں آپ لوگ سے کہا تھا کہ میں کوشش کروں گا جب میں ولوگنگ کروں تو اب ایک بہت ہی پوزیٹیو ٹائپ کنٹنٹ لے کر رہا ہوں اور ایک ایسا کنٹنٹ ہو جو سب کے فائدے مند ہو تو آج کل سردیاں آگئی ہیں اور ہم لوگ کراچی میں رہتے ہیں سرپرائزنگلی اور بڑی سرپرائزنگلی ہم لوگ کو جو میں دیکھتا ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ فرینڈز ہیں سرکل میں باقی لوگ ہیں ایک جسے نوڈس کرتا ہوں کہ کراچی میں لوگ رہتے تو ضرور ہیں اور ہمارے اتنا بڑا کوسٹل سی سائیڈ بھی موجود ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگوں کو سی سے متعلق یا سی فوڈ سے متعلق ہم لوگ کی انفرمیشن جو ہے بہت ہی تھوڑی سی ہے انفرشنیٹلی پھر اسی طرح سی فوڈ کے اوپر بھی ہم لوگ کی کوئی اتنی ساتھ انفرمیشن نہیں ہوتی ہیں یوزیلی جہاں پر بھی تین چار لوگ جب جمع ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں چلو یار آجاؤں چل کے کڑائی کھا لیتے ہیں جو کہ میرے خیال میں بڑا ہی انجسٹس ہے کراچی میں رہنے کے باوجود آپ کو پتہ نہیں کہ کراچی میں کون سا سی فوڈ آویلبل ہے اور سیکیر پرائزز ہیں پھر اگر آپ جاتے ہیں سی فوڈ کھانے کے لیے تو جو چیز میں دوبارہ اگین جو نوٹس کی ہے وہ یہ ہے کہ بہت ایکسپینسیف پڑتا ہے وہ کہتے ہیں نا ویل ٹو ایکسپینسیف ہوتا ہے اگر ایک عام سے آوٹلیٹ پر جاتے ہیں جو بہت ہی عام سا ہوتا تو اس پر بھی آپ کو تقیباً ہزار سے بارہ سو روپے کلو تک فش بنا کر دی جا رہی ہوتی ہے وہی مشلی بلکہ اس سے زیادہ اچھی تازی مشلی اگر آپ لے کر آئیں خرید کے مارکٹ سے جو کہ اویلبل ہے پاکستان میں بہت کراچی کے اندر کچھ ایسی مارکٹس اویلبل ہیں جہاں پر آپ کو بلکل فریش مشلی بہت ہی سستے داموں آرام سے آسانی سے مل جاتی ہے پروائیڈٹ کی آپ کے پاس بلکل ٹھیک نالج ہو ایک اور چیز جو کراچی میں فشیز آپ کو جو مل رہی ہوتی ہیں سی فوڈ مل رہا ہوتا ہے آپ کو بہت زمین آسمان کا فرق ہے ایک پاؤنٹ کی فش کے اندر اور ایک سمندر کی مشلی کے اندر اسی بجٹ سیریز کے اندر میں نے سوچا کیوں نہ آج کچھ کچھ فش کے اوپر ریوی کر جائے میں کوشش کروں گا کہ چار پانچ سوڈ کروں اس میں ڈیفرنٹ قسم کی جو فشیز کراچی میں بہت ہی آسانی سے اور بہت ایک نومیکل ریٹ پر جو آویلبل ہیں وہ میں لے کر آؤں اس کو بہت ہی ڈومسٹیکلی آپ کو بتاؤں کہ کیا جیز ہوتی ہے اسی لئے ہمیں آپ کو دکھاؤں کہ جتنے بھی میرا کیومنٹ ہے وہ بلکل بھی ایک عام سے کیومنٹ ہے مطلب اگر یہ کام آپ خود بھی کرتے ہیں تو آپ کو کچھ سپیشل کام کرنے ضرورت نہیں ہے یہ میرے گھر کے عام سے جو نائف ہیں جو روزمرہ استعمال میں یوز ہوتے ہیں وہ نائف ہیں یہ میرا ایک بڑا سپیشل تھا نائف ہے جو میرا لیے خریدہ تھا وہاں سے آرام سے آپ کو یہ تھاڑھا تین چار سو روپے میں ایک سترہی نائف مل سکتا ہے یہ بہت اچھا نائف ہے یہ کیونکہ مجھے بہت زیادہ شوہر کے سی فوڈ کے کٹنگ کا تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں خود گرمی سی کٹنگ کروں بہت آسانی طرح چیزیں مل جاتے ہیں آج جو پہلا رویو ہم لوگ کر رہے ہیں بڑی ہی پاپولر سی مچھلی ہے پاکستان بھی نہیں زیادہ پاپولر نہیں ہے لیکن ملیس میں اور فاریس میں اس کے علاوہ باقی جگہوں پر پاکستانی بہت زیادہ ہی ایکسپورٹ ہو رہی ہوتی ہے ایک زمانہ تھا آج سے آردہ سال پہلے یہ جو اس کی سپیشیز تھی یہ بہلکل ختم ہو گئی تھی لیکن الحمدللہ میں نوٹس کر رہا ہوں پچھلے تین چار سالوں سے یہ دوبارہ سے ایویلیبل ہیں لیکن اس کا اے پلس کولٹی کا جو مال ہوتا ہے وہ سارا پاکستان سے باہر ایکسپورٹ ہو جاتا ہے تو میں آج گیا تھا اور میں آج لے کر آیا ہوں یہ آپ دیکھیں اس کو انگریزی میں آپ کہیں گے تو انگریزی میں لوگ اس کو انڈین میکرل کہتا ہے میں اس کو پاکستانی میکرل کہتا ہوں انگریزی میں اردو میں اس کو بھانگڑا فش یا بنگلہ فش کے نام سے کہا جاتا ہے اومیگا تھری کا خزانہ ہے آپ سمجھ لیں یہ جو ایک چھوٹی سی مشلی ہے یہ اس مشلی میں اتنا اومیگا تھری ہے جو تقریباً تین چار کلو کی مشلی میں بھی نہیں ہوگا بہت ہی زبردست قسم کا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے یہ بھی جس طرح کی ٹریبلی فش ہوتی ہے اس طرح کی فش ہوتی ہے باٹم پہ نہیں ملتی اس کا شکار کرنے کا جو تحریکہ کار ہے وہ بھی بہت ڈیفرنٹس ہے انشاءاللہ بہت جلد میں جب مشلی پہ جاؤں گا تو میں آپ کو دکھاؤں گا اس کا شکار کی اس طرح سے کیا جاتا ہے اچھا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ جب جاتے ہیں مشلی لینے کے لیے تو لوگ آپ کو بتا رہا دیں کہ آپ اسے گلز دیکھ لیں کہ وہ ریڈ ہیں کیا نہیں ہے نہیں فرش مشلی کی پہچان بہت ڈیفرنٹس ہی ہوتی ہے سب سے پہلتا بھی دیکھیں جو بھی مشلی بلکل فرش ہوگی اس کو بھائی دیکھیں ایک سلائم سا ہوگا جو میں نے لی ہے یہ بلکل فرش مشلی ہے تیکھر بن ڈیرھ دو گھنٹے پرانی مشلی ہے اور اس کے جو فرن ہیں وہ آپ کے ہاتھ پہ آنا شروع ہو جائیں گے مشلی میں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک وہ مشلی ہوتی جس پہ بہت ایکسٹینسیف قسم کی فن ہوتے ہیں جس کو بقاعدہ آپ کو سکرچ کر کے نکالنے پڑھتے ہیں اور کچھ ایسی مشلی ہوتے ہیں جس کے اپر اتنے زیادہ ایکسٹینسیف قسم کی فن نہیں ہوتے ہیں جس کو آپ آرام سے کسی بھی عام سے نائف سے آرام سے رپ کریں تو وہ نکل جاتے ہیں تو یہ جو انڈین میکرل یا پاکستانی میکرل یا بنگڑا فش ہے اس کا بھی یہ حال اس پہ بہت تھوڑے تو بھی بچھ ہوتے ہیں اچھا کیونکہ اس پہ سلائم بھی موجود ہے بلکل فریش فشی ہے فریش فش کی ایک اور جو علامت ہے اس کو جی گلڈ ہیں وہ اتنا آسانی سے اپن نہیں ہوتے ہیں دیکھیں اس نے گلڈ بڑے مشکل سے اپن ہو رہا ہے بلکل ریڈ ہیں اس کی آئیز آپ دیکھیں بلکل شارپ آئیز ہیں اگر یہ ایک دن پرانی ہوتی تو یہ بلکل ڈل ہو چیئے ہوتی ہے یہ بلکل بلکل ایون گریڈ کی مچھلی ہے بہت ہی فریش ہے یہ ایک بڑا پیس ہے یہ چھوڑا پیس ہے بہت زیادہ اویلبل ہوتا ہے آپ کو آرام سے بہت ہی آسانی کے ساتھ بہت ہی کنوینین کے ساتھ دو سو روپے کلو کے ساتھ سے یہ مل جاتی ہے اور اگر اس سائز کا مچھلی لیں گے جو تقریباً کلو میں چار سے پانچ دانیں نکلتے ہیں ایک کلو کے اندر یہ آپ کو چار ساڑھے چار سو روپے کلو بہت ہی آرام سے اویلبل ہو جاتی ہے اچھا آپ اس کی ایک اکنومی کی دیکھیں کہ جتنے بھی فش ہیں اس پر جو میں لیگتے ہیں اس پر جو میں لیگ بھی ہیں اس سب کی جو پرائس ہے وہ دو سو روپے ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنی آسانی سے اگر یہی مچھلی میں باہر لینے جاؤں اور اس کو پکاؤں اور اس کو پروسس کروں تو تقریباً مجھے آر نو سو روپے ہی پڑے گی لیکن یہ مچھلی میں صرف صرف دو سو روپے ہیں پڑی ہے جو میں ڈیفنیلی آپ کو اس کو کٹنگ بھی کر کے دکھاؤں گا لیکن جو دکھانے کا مقصد ہے یہ بہت ہی زبردست مچھلی ہے آپ اس کو ڈی فرائی کر سکتے ہیں میں رک میں کروں گا آپ کو گرل کریں اس کا بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہے اور تھوڑی سی کھانے میں بھاری ہوتی ہے کیونکہ اس میں امیگا تھری بہت زیادہ ہوتا ہے اس کا بہت ہی اچھا نمکین ٹیسٹ ہوتا ہے یہ کیونکہ میکرل فیملی سے ہے تو یہ بھی ٹریولی فش کی طرح سرفس کے اوپر ہوتی ہے اور اس کو کیش کرنے کا بھی ایک ڈیفرنٹر طریقہ ہے اس کے لیے ایک سپیشل بیٹ گیا جاتا ہے اور اس کو جب بھی پکڑا جاتا ہے تو کوشش کی جاتا اس کو برف میں نہ رکھ کیونکہ اس کے سکیم ہے کیونکہ اس پر فنس نہیں ہوتے ہیں بہت زیادہ تو یہ جلی سے خراب ہو سکتی ہے بلکل فریش مشلی ہے اگر آپ اسے گریڈنگ دیکھیں تو یہ ایون گریڈنگ کا عمال ہے جو جو بھی پاکستان سے بھائر ایکسپورٹ ہو رہا ہوتا ہے بہت ہی اچھی مشلی ہے میں آپ اس کو سفائی کر دکھاؤں گا انہی نائف سے جو میرے گھر کے نائف سے کوئی سپیشل ایکیومیٹ میں نے نہیں لیا اس کے لیے تو جب آپ اس کو دیکھیں گے سفائی تو تو بھی آپ کو اچھا ل روکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سسکرائب کر رہے ہیں دیکھتے رہے ہیں کیونکہ میں ایک پوری سیریز سٹارٹ کر رہا ہوں جس میں صرف انڈین میکرل نہیں اور بہت سری فیشز کا بھی میں ریویو کروں گا اور انشاءاللہ تعالی صرف کوشش میں رہی ہوگی کہ روزانہ کی بیسیس پہ ایک ویڈیو آپ کو دوں اور آپ مجھ سے کمیٹ بھی کر سکتے ہیں نیچے کہ اگر کوئی سپیشل قسم کی فیش آپ کو پتا ہے یا آپ نے سنا اس کے بارے میں اور آپ اس کو ریویو دیکھنا چاہت ہیں تو مجھے بتائیے گا اور میں آپ کی حل بھی کر دوں گا کہ کہاں سے آپ کو اچھی مشلی مل سکتی ہے اور اس وقت کیا ریڈ آویلیبل ہے دوسری بات میں بہت ایکسٹینسیفلی مشلی کھاتا ہوں میں سب کو ریکمینڈ یہ کروں گا آپ تمام لوگ اس کی مشلیاں کھائیں بہت ہی اچھی فریش اور تازہ مشلی ہے آپ انشاءاللہ تعالی سے میں آپ کا آگے لگے جالتے ہیں اس کے سفائی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسا سفائی ہوتی ہے انہی سا سیمپل سے اوزاروں کے ساتھ اور آپ کو دو سو ر روپے میں تقریباً آپ کو آدھر کلو سے تین پاؤں مشلی مل جاتی ہے جو ایک چھوڑی فیملی کے لیے بہت جاتا ہے تو آپ دیکھ چلتے ہیں دیکھتے کی سفائی کیس طرح ہو رہی ہے Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you